اسلام علیکم فرینڈز بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاؤ ٹو گیٹ ورک ویزا آف مالٹا مالٹا کا ورک ویزا کیسے حاصل کیا جائے کیوں؟ کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ زور و شور ہے مارکٹ میں مالٹا کے ورک ویزے کا بہت زیادہ افراد آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ مالٹا کو اپنی گروئنگ اکانومی کی وجہ سے بہت زیادہ افراد کی ورکرز کی ضرورت آن پڑی ہے گزشتہ کچھ عرصے میں اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ مالٹا نے دوہزار اٹھارہ میں اول مو سترہ ہزار جو ہیں وہ ریزڈنس پرمس کا اجرا کیا تھا تو مزید کی بات وہی ہوئی جب ایجنٹس حضرات نے دیکھا کہ مالٹا میں اکانومی گریز کر رہی ہے تو بہت سے ایجنٹ حضرات جائے وہ چینیز ہوں نپالی بنگلہ دیشی پاکستانی انڈین وہ سپین اٹلی سے اٹھے اپنے کاربر بنائیں مالٹا میں یا پھر وہاں پہ ایجنٹی سٹارٹ کی لوگوں کو جو وہاں پہ چھوٹے کربار ہولڈرز تھے ان کو پیسے دے کہ ان سے ورک پومرس لیے پاکستانیوں میں فروخت کیے انڈینز میں فروخت کیے بنگالیوں میں نپالیوں میں ابھی آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار یورو ریڈ چل رہا ہے تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا یا پھر اس ویڈیو کے ڈائٹل میں میں نے اس لیے ذکر کیا ہے ان پیسوں کا اتنے پیسوں میں یہ ویزا بک رہا ہے اور لوگ دے رہے ہیں لیکن ایک بات بتاتا چلوں یہ دندہ دو نمبر ہے اس میں صرف تین چار بندوں کا ویزا لگتا ہے اور باقی دو سو تین سو فراد اپنا دھوڑا سا ایڈوانس دے کے دو لاکھ چار لاکھ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر وہ ایجنٹ حضرات انہی لوگوں کے پیسوں سے کام کرتے ہیں چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹنڈورا جو پٹ رہا ہے مالٹا کا اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے سب سے پہلے بہت اپورنٹ بات پچھلے دنوں میں نے ایک نیوز بریک کی اور آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مالٹا کو نیڈ ہے دس ہزار نئے ورکرز کی مالٹا جو ہے وہ اٹلی کے ساتھ ایک جزیرہ ہے چھوٹا سا ملک ہے فرینڈز اور یہاں پہ افیشل لینگویج مالٹیز ہے سیکنڈ افیشل لینگویج یہاں پہ انگلیش ہے جس کے ورہ سے جوبز ملنے میں قدرہ آسانی ہوتی ہے میں نے پہلی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ترکہ کار بتایا تھا کہ کیسے آپ لوگ جوب پلس کے تروں اور پھر جوبز میں مالٹا کے تروں مالٹا میں جوبز حاصل کر سکتے ہو انگلیش جوبز جو ہیں وہ ٹوریزم ہو گیا ٹریولنگ ہو گیا ہوتلنگ ہو گیا اس کے علاوہ باقی کچھ وائیڈ کالر جوبز ہیں اور کچھ اور بلو کالر جوبز بھی ہیں جن کے دروں آپ لوگ مالٹا میں ورک ویزا لے کے سیٹل ہو سکتے ہو فرنڈز انڈینز بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس وقت مالٹا میں آپ لوگ اندازہ لگائیں کہ اولمو سترہ ہزار ریزنس پرمٹس کا جراہ کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں جس میں سے اولمو س چودہ پرسنٹ ریزنس پرمٹس ہو ہیں وہ صرف انڈینز نے لیے دوسرے پہ رہے سربینز بات کیجئے اس کے علاوہ ٹوٹل ورک فورس ہے دو لاکھ بیس ہزار افراد کی ٹوٹل ورک فورس اس وقت مالٹا میں یاد رکھئے فل آبادی تقریباً چار لاکھ پچانوے ہزار ہے اس دو لاکھ بیس ہزار ٹوٹل ورک فورس میں سے جو کے کام کرنے کابل ہیں ساٹھ ہزار افراد امیگرنٹس ہیں امیگریشن سٹیٹس کے حامل ہیں اسی بات سے اندادہ لگا لیں کتنی ورک فورس کی اپنی ٹورزم انڈسٹری کے وجہ سے مالٹا کو ضرورت ہو سکتی ہے یورپ میں اس وقت سب سے زیادہ پاپولیشن کے حوالے سے زیادہ ویزا کا جراہ کر رہا ہے وہ مالٹا ہی ہے دو ہزار اٹھارہ میں اندازہ لگائیں ایک ہزار افراد میں سے پینتیس افراد اس کے امیگرنٹس ہیں نومل عام یورپ میں باقی شینگن کنٹریز میں یہ تعداد جو ہے وہ چھے بنتی ہے ایک ہزار میں سے فرنڈز مالٹا ایک شینگن سٹیٹ ہے اس کا ویزا آپ کو ایکسس دیتا ہے کہ اس کے علاوہ پچیس سو اور ممالک میں آپ لوگ ٹریول کر سکیں اور کچھ ہاس ارچہ مالٹا میں گزارنے کے بعد وہاں پہ شفٹ بھی ہو سکیں پراپر طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے آپ لوگ جو ہیں مالٹا میں موجود ان پاکستانی انڈین بنگالی نپالی ایجنٹ سے بچے ہیں جو کہ آٹھ لاکھ دس لاکھ بارہ لاکھ سولہ ہزار میں یہ ویزاز بیچے جا رہے ہیں یہ لوگ ملک کا نام مدنام کرتے ہیں سسٹم کو چیٹ کرتے ہیں سسٹم کو سپیمینگ کے ثرو یوز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آہرکار ہے دو ماہ بعد چھ ماہ بعد سال بعد وہاں کی گامٹ اول موسٹ ٹوٹل ویزا سسٹم پہ ہی بغیر اناؤنس کی ان اوفیشل ان اناؤنس بین لگا دیتی ہے ان ڈیویلپنگ کنٹریز کے لوگوں پہ تو بہت ضروری ہے خود آپ لوگ ویزا پلائے کریں فری ویزا ہے کسی قسم میں کسی ایڈن کو پیسے مت دیں تو میرے ٹیکنکس بتائیں ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے تمام ڈیٹیل جوب حاصل کرنے کی میری پیشلی ویڈیو کا بھی لنک موجود ہے وہاں پہ جا کے دیکھیں کیسے جوب حاصل کرنی ہے کیسے ویزا لینا ہے ایٹالین کونسیلیٹ جو کراچی میں ہے وہ اس کی شینگن ویزا اپلیکیشن سمیٹ کرتا ہے اپنے پاس ورک ویزا کے اپلیکیشن دبائی سے ڈیل ہوتی ہیں جب آپ لوگ جوب حاصل کر لیتے ہو تو مالٹا میں ہی مالٹا آڈیلٹی جو کہ گورنمنٹ کا دارہ ہے اس کے پاس آپ کا امپلور آپ کا ورک پرمنٹ اپلائے کرتا ہے اور وہی سے اس کجرہ کیا جاتا ہے یہاں پہ صرف آپ کا ویزا سٹیکر لگتا ہے تو فرنڈز دوکے سے آپ لوگوں نے بچنا ہے مالٹا جیسی اپوچنیٹی کو اویل کرنا ہے انگلیس میں جوبز اویلبل ہیں بے شک تھوڑی ہیں لیکن چانسز کسی کے بھی بن سکتے ہیں آپ لوگ آج ہی پرولنس کے پاس اپلائے کرنا شروع کریں تک کہ آپ لوگوں کا فیوچر جو ہے وہ بغیر پیسے سائیڈ کرنے میں اور اس کے علاوہ آپ لوگ ایجنٹس کے دوکھوں سے بچو گے میں بے نکاب کرتا رہوں گا ان ایجنٹس کو جب تک چینل پہ ویڈیوز بنا سکتا ہوں اور آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کون کون سے اپشنز فری لی بینہ پیسوں کے بینہ ایجنٹس کے بینہ دوکے کے مجود ہیں اور آپ لوگ انشاءاللہ سکسس حاصل کرتے رہو گے چاہے وہ ریشو دس پرسنٹ ہی کی کیوں نہ ہو نیکس ٹیم ملاقات ہوگی آپ سے کسی اسی طرح اور اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا ہیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ و ناصر بائے بائے